موسیقی 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 خداوندہ قریب نے انسان کے اوپر جہاں حجت تمام کی وہاں نعمت کو بھی تمام کیا جہاں اس نے تقریم کے ساتھ بھیجا وہاں انسان کی خلقت تو اس نے احسن تقریم کو بھی رکھا یعنی انسان کو فائنس سٹرکچر کے ساتھ اس دنیا میں خلیفت اللہ بنا کر بھیجا موسیقی 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 من تھا پارسہ تھا نیک تھا بہت خوبصورت تھا اس علاقے کے جتنی بھی عورتیں تھیں وہ اس سے نزدیک ہونا چاہتی تھی کپڑا بیچا کرتا تھا ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا ایک بہت مالدار خاتون نے اپنی کنیز کو بھیجا اور کہا کہ اس سے کہو وہ میرے پاس آئے کپڑا لے کر جب وہ نوجوان گیا کپڑا لے کر ان کے پاس اور اس نے کپڑا بیچنا چاہا تو کہتے ہیں کہ اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور اس نوجوان کو دعوتِ گناہ دی جب اسے گناہ کی سرکشی کی اللہ کی نافرمانی کی دعوت ملی سب بند ہو گیا تھا جانے کا کوئی راستہ نہ تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو تم کہتی ہو وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں تھوڑا سا وقت دے تھوڑی سی دیر مجھے دو میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے تیار ہو کر رہا ہوں لہٰذا اب ہمام میں گیا اور جب وہ باتھروم سے باہر آیا تو دیکھا کہ جتنی بھی باتھروم میں نجاست تھی وہ ساری اس نے اپنے بدن پر ملی لی خود کو کسیف گندہ کیاوا بدبودار بناوا اس عورت نے دیکھا تو حیران ہوئی کہنے لگی کہ میں تجھے اپنے نزدیک بلا رہی تھی کیونکہ تو اچھا دکھتا تھا اتنی بری شکل اتنی گندگی اتنی غلازت اتنی بدبودر اوپر آگئی ہے یہ تو نے کیا کیا تو اس نوجوان نے بڑا خوبصورا جواد دیا کہا میں تجھے اس گناہ کی اصلی شکل دکھا رہا کہ یہ گناہ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان کامل بنے خدا کے نزدیک اطاعت گزار رہے تو اہل خیر بنے اہل خیر ہونا کیا ہے گناہ کی طرف جانا یہ راستہ ہے دوسری بات ہے خیر کی طرف جانا خیر جو دنیا جو بندہ انسان اس دنیا میں اہل الخیر ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اہل الخیر فی الدنیا اہل الخیر فی الآخرہ جو دنیا میں نیکی اچھائی بھلائی کرنے والا ہے اطاعت گزار ہے وہ آخرت میں بھی ویسا ہے اس کا مطلب کیا ہے اہل الخیر جو بھلائی کرتا ہے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کے پاس اپنے اعمال سالح رجزہ ہے دنیا میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ کے ساتھ اچھا کرتا ہے خدا بند کریم جب قیامت کے دن وہ انسان وہ بندہ وشر اللہ کی درگاہ میں حاضر ہوگا اور اس وقت خدا اس کے نامہ آمال کو دیکھے گا اس کا خیر اس کی نیکی اس کی اطاعت زیادہ ہوگی تو خدا اس سے کہے گا اللہ کی دور پھلائی کرتا ہے تو نے دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کیا سنتیح قائم عالم کولاندر سلوان اللہم سے اللہم سیاں حمد فارم حمد فارم مانسا کی ساثم ایک قاری ہے بلیو پیچو ایس ایچ زیرو پو وی وی جی پلیز اس کو فارم ریموت کریں ٹھیک ہے وہ راستہ بلاک کر رہی ہے اور منز کے آرے اس قاری کو فارم ریموت کریں پلیز ایس ایج زیرو فور بی بی جن بلو ایجاب شکریہ بس فرمایا جو انسان دنیا میں خیر کرتا ہے جب خدا کے سامنے روز جزا قیامت کے دن حاضر ہوگا اس کا نامہ آمال کو دولا جائے گا اور دیکھیں گے اس کا خیر اس کی بھلائی زیادہ ہے تو اللہ اس سے کہے گا تو نے دنیا میں ہمیشہ خیر کیا ملحبات کی بھلائی کرتا رہا اچھے کام کرتا رہا بس جو صاحب خیر ہے جو نیکی کرنے والا ہے میں رب اس کے ساتھ نیکی کروں گا میں اس کے ساتھ خیر کروں گا اور اللہ پھر یہ کہتا ہے کہ تیرے اعمال کے جزا کے طور پر نہیں وہ سواب جو تُو نے حاصل کیا ہے وہ نہیں اس کی وجہ سے نہیں بلکہ میں اپنی طرف سے تیرے لیے حسنہ کرتا ہوں تیرے لیے بھلائی کرتا ہوں اور تجھے باردے بہشت کرتا ہوں خدا اس کے ساتھ اچھا کرے گا وہ بغیر حساب کتاب کے بغیر میزان و سرات کے بغیر عراف و انفال کے بہشت میں پہنچ جائے گا اور جب وہ بہشت میں جاتے ہیں احل الخیر ہم جانتے ہیں بہشتیوں کے لیے اللہ نے یہ ایک نعمت رکھی ہے ان کے لیے یہ بلیسنگ یہ ہے کہ وہ جنت سے جہنم کو اور محشر کو دیکھ سکتے ہوں گے اور وہ اس کو دیکھ کر رب کے شکر گزار ہوں گے کہ بروردگار تم نے ہمیں ان دشوار راستوں سے کتنی آسانی سے گزارا اور جو جہنمی ہوں گے وہ جنتیوں کو دیکھ سکتے ہوں گے اور وہ کہیں گے یا لئی زنی کاش حق نہ ہوتے کاش خواب ہو جاتے یہ لوگ جو دنیا میں ہم سے کم تر تھے آج کتنے اونچے مقام پر ہیں لہٰذا جو بہشت میں ہوگا احل الخیر وہ دیکھے گا محشر میں لوگ کس طرح اپنی ایک ایک نیکی کے لیے درس رہے ہیں فَمَيْعَ عَمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا ہر کوئی اپنی ذرہ برابر نیکی کو دیکھے گا ذرہ برابر برائی کو دیکھے گا اور وہ میدان جہاں پر مثقال برابر ذرہ برابر نیکی کے بدلے میں انسان جزا یا سزا میں جا رہا ہوگا اور بہت سے لوگ اس احل الخیر کے ایسے ہوں گے جن کے پاس ایک نیکی اگر زادہ ہو جائے تو انہیں پرمانہ بہشت نہیں سکتا ہے وہ خدا سے دعا کریں گے پروردگار تیرا یہ وعدہ تھا کہ جو دنیا میں احل الخیر ہوں وہ آخرت میں احل الخیر ہیں اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں میری بہین میرا بھائی میرا عزیز میرا ہنسایہ میرا استاد فلا فلا مشکل میں ہیں اور میرے پاس سالی جزا محفوظ ہے میں اپنی جزا کی بدولت جزا دے کر تو بہشت میں نہیں آیا تو نے میری جزا کو میرے لئے محفوظ رکھا مجھے ازن دے مجھے اجازت دے کہ میں آخرت میں بھی احل خیر بنوں آخرت میں بھی دوسروں کی مدد کروں آخرت میں بھی خیر نیکی کو باتھوں لہٰذا خدا کہے گا تجھے اجازت ہے پھر احل الخیر فی الدنیا احل الخیر فی الاخرہ بن جائیں گے اور وہاں پر کسی کے نامہ آمال میں جہاں کمی ہوگی اپنے حسنات کو رکھ کر ان کے لئے ان کے ہاتھوں میں پروانہ بیشت رکھیں گے اب جب وہ احل الخیر فی الدنیا احل الخیر فی الاخرہ ہو جائیں گے یعنی آخرت میں وہ بھلائی کریں گے آخرت میں وہ اللہ کی اطاعت کو تقسیم کر رہے ہوں گے بہت سوں کے ہاتھوں میں برمانہ بیشت رکھیں گے اور وہ جب اپنا کام تمام کریں گے پلٹ کرانا چاہیں گے اللہ سے کہیں گے بروردگان ہم اپنی بیشت میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے تو نے اجازت دی اور ہم دوسروں کے لئے بھلائی کرنے کو آئے تو اس کی لئے خدا کی طرف سے جواب آئے گا اب وہ جنت تیری نہیں اب وہ جنت تمہارے لئے نہ رہی پوچھے گا پروردگار کیا ہوا جواب آئے گا اس سے پہلے جو جنت تجھے دی تھی وہ دنیا کے حسنات کے بدلے میں تھی دنیا کی نیکیوں کے بدلے میں میں نے تیرے ساتھ نیکی کھی تھی اب تو تُو آخرت میں نیکی کرنے والا ہے اب تیرا مقام اس سے کہیں درجے زیادہ ہے اور جب میں دنیا میں جو خیر کرتا ہے اس کو جزا دیتا ہوں تو اس کو شمار کرتا ہوں ہم جانتے ہیں ستر ہزار نیکیہ چالیس ہزار نیکیہ ملتی ہیں وہ حساب میں آتی ہیں وہ کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی بھی حساب لگا سکتا ہے لیکن جو اہل الخیر فی الاخرہ ہے خدا کہ جاہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے اس کو کوئی کتاب میں نہیں لاسکتا اس کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا اس کو میں کسی میزان میں نہیں ڈال سکتا کہ جس کے بدلے میں نیکیوں کو تولہ نہ پا جائے اور اس کا بدل دیا جائے پس جو تُو نے آخرت میں کیا ہے جو تیری اس دنیا میں یعنی آخرت میں بھلائی ہے اس کے بدلے میں تجھے اعلیٰ علیہین وہ مقام دیتا ہوں جو خدا کے نزدیک سب سے اونچا سب سے عالی سب سے بزرگوار ہیں جس کے بارے میں میں نے پہلے بیان بھی کیا تھا اعلیٰ علیہین کا حسن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اعلیٰ علیہین میں جو بہشت ہے اس کی سرحدیں پنجدن کی سرحدوں سے بلتی ہیں بس جو دنیا میں صاحبِ خیر ہے جو دنیا میں نیکی کرنے والا مدیح ہے خدا اس کے لئے یہ انجام رکھتا ہے اس کو وہ مقام دیتا ہے جس کا حساب جس کا کتاب نہیں ہے جس کی گنتی نہیں ہے جو ہم حسار میں نہیں لاسکتے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے قلم جس کو لکھ نہیں سکتے پس خدا کی عطاعت کا راستہ بہترین ہے جس نے خدا کی عطاعت کے راستے کو لے لیا وہ انسان کامل بن گیا اس نے انسان ہونے کا حق ادا کیا اور جس نے خدا سے سرکشی کی چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت آزا اور جوارے کا حامل کیوں نہ ہو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہتے ہیں نوایت ہے کہ قیامت کے دن ایک خوبصورت عورت کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا وہ پوچھے گی مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے جواب آئے گا تُو نے بے حیائی پھیلائی تُو نے بے بردگی پھیلائی وہ کہے گی پروردگار تُو نے مجھے یہ حسن دیا تھا تُو نے مجھے اتنا خوبصورت بنایا تھا جب تُو نے مجھے خوبصورت بدن دے دیا تھا تو میں نے اس کو دوسروں کے سامنے رکھا میں نے کچھ غلط نہیں کیا اس وقت ایسی عورت کو جنابِ مریم کا چہرہ دکھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کیا تُو مریم سے زیادہ خوبصورت تھی کیا تیرا تُو میں مام بس اتنا بتائیئے اٹھارہ سالہ کڑیل جان اکبر کے سینے میں سے برچھی کا پھل نکالنا دشوار تھا یا ششمہ علی اصغر کی گردر پھسے عجب نہیں میرے مارا جواب دے میرا علی اکبر جوان تھا اس کی حدیاں مصبوط تھی وہ مجاہد تھا لیکن میرا معصوم میرا علی اصغر جس کی حدیاں کم سو مر جس کا موجود معصوم مر نازو نہیں معلوم حسین نے کس طرح سے وہ تیر نکالا اپنی آغوش میں سالی اصغر کا چھپایا سوے خیمہ اے امی رواب چلے سات دفعہ حسین آگے بڑے سات دفعہ پیچھے ہٹے آسمان اور زمین نے اس سے زیادہ کبھی کسی باپ کو مظلوم و بے کس نہ دیکھا سات دفعہ کے بڑے امی رواب کو آخری دفعہ بچہ دکھا دوں سات دفعہ پیچھے ہٹے ہائے اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی جو بچے کو اس حالت میں دیکھے گی عجرکم اللہ نہیں معلوم اگلے سال زندگی ملے نہ ملے آج کھل کر علی اسغر کا پر سام میں رواب کو دیجی اللہ آپ کی اولادوں کا سلامت رکھے آپ کی گودے آباد رکھے آپ کے بچوں کے اوپر آپ کے باپ کا سائے سلامت رکھے الغرض میرا عبیکس امام میرا عبیکس مولا پشت خیم آ گیا ظلفقار سے قبر کھوڑنی شروع کی میں مام ہوں میرا دل کہتا ہے بہت دیر حسین قبر کھوڑتے رہے ہوں گے اس وقت تک کھوڑی ہوگی جب تک کچھ ترمٹی نکل نہیں ہے پیاسے کو خوش کرے تو میں نہیں سلایا ہوگا اللہ جانتا ہے حسین علی اسغر کو کیسے لکھایا بس جب اسغر کو سلا دیو اس شہرہ ناظنین پر خات ڈالتے جاتے انہا اللہ و انہا علیہ راجعول پڑھتے جاتے اے میں امہ رباب میں آئے امہ رباب نے کہا اے مولا حسین میرا اسغر کا جواب دیا اسغر کام آ گیا پوچھا شہادت کیسے ہوئی جب تمام مسائب سنا دیئے امہ رباب نے ایک جملہ کہا یا علی اسغر امیسلو کا اتنہار اے علی اسغر کیا تجھے سے کوئی نہر کیا جاتا ہے جانتے ہیں اہل آزا نہر کرنا کسے کہتے ہیں اوٹ جیسا جانور اوٹ جیسا جانور جب اسے زباہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی گردن میں نیزہ مارتے ہیں تاکہ اس کی گردن کاٹنی آسان ہو جائے اس عمل کو نہر کہا جاتا ہے امہ رباب نے کہا اے میرے علی اسغر تیری گردن کے ساتھ ہو کیا جو اوٹ کی گردن کے ساتھ ہو جاتا ہے تیری گردن میں نیزہ مارا گیا تیری گردن میں تیرے سے شعبہ مارا گیا اے اسغر تیرے تو ابھی دعوت بھی نکلے نہ تھے تجھے مار دیا اے اسغر تُو نے ابھی باپ کو پہچانا بھی نہ تھا کہ تجھے مار دیا میرے اور وہ حد سے بیٹے تو نہ تھے کہ تجھے مار دیا اے اسغر تُو مسافر ابھی وطن پہچانا تھا کہ تجھے محمد دیا امہ رواب بین کرتی رہی پہلے آزا روایت کہتی ہے جب شاہ میں غریبہ ہوئی خیموں میں پانی آیا جناب امہ رواب نے تین دن کے بعد پانی پیا اور سینے میں دودھ اترایا جب ماں کے سینے میں دودھ اترے اور بچہ دفتے ہوئے سہرہ میں دفن ہوا ہو یہ دودھ پلانے والی بائے جانتی ہے ماں کے دل پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے امہ رواب شام غریبہ ہر طرف دیکھتی اور فرماتی اے خاکِ کربلا تو بڑی خوش نصیب ہے تیرے دامن میں میرا عقب علی اسغر سوتا ہے میرا علی اسغر کا غلاء خوشک تھا اسغر کے لیے تر ہو جانا وہ علی اسغرہ